بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا پڑے پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے میں سب سے پہلے سنت ٹی وی کے روح روان حافظ محمد علی نقشبندی صاحب اور ان کے سیو نیازی صاحب اور جتنے بھی ان کے عراقی نے سب کو مباربات پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایک اچھا احسن قدم اٹھایا سنت ٹی وی کو لانچ کرنے جا رہے ہیں یقیناً اس وقت ضرورت اس عمر کی ہے کہ یہ جو اس وقت جو میڈیا وار ہے اس کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ مذہبی پرگامات کو لانچ کرنے کی ضرورت ہے مذہبی چینلوں کو لانچ کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں یقیناً اس وقت رجب المرجب کا مہینے چل رہا ہے رجب المرجب کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنت میں ایک نیر ہے جس کا نام رجب وہ دوسر سے زیادہ سفید ہے دوسر سے زیادہ سفید ہے اور شیز سے زیادہ میٹھی ہے اب یہ کہیں رجب المرجب کے اندر بہت ساری کرامات ہیں رجب المرجب کے اندر ہی جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو محراج النبی کو توفہ ملا امت کو توفہ ملا نمازوں کو توفہ ملا سرکارد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستائیس رجل مرجب کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دیدار کروایا یقینا کائنات کا کوئی انسان نہیں ہے جس نے اللہ تبارک و تعالی جلل شاہ نہو کا دیدار کیا اس سوائے ہمارے آقا نور مجسم شاہ بنی آدم خاتم المرسلین سیدنا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا میرے امام امام ایل سنت الشاہ امام احمد رضا خان مہدی سے برے لئے فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا نیا چھپے اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا جب نہ خدای چھپا تم پہ کروڑو درود میں ایک بار پھر سنت ٹی وی کے تمام آراکین کو سیو ساپ کو منیجمنٹ کمیٹی کو جتنے بھی کیمرہ میں نے سب کو مبارک بات کے پیش کرتا ہوں جنہوں نے اتنا احسن اقدام اٹھایا اور ایک چینل جو کہ سنت ٹی وی کے نام سے لونج کیا مبارک بات کے مستحق ہیں تمام لوگ وما علینا اللہ البلال موبیل